درویشی نام خدا ہے کسی دکان کا نام نہیں ہے یہ عطا ہے اور جس جگہ پر عطا ہو جاتی ہے خدا کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے جس طرح پہاڑ خدا کی عطا ہے سہرہ عطا ہے دریہ عطا ہے سمندر عطا ہے چاند ستارے اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے ہر چیز کو اپنے کرم سے بنایا گیا ہے اب یہ بچہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا تھا اس کے والد ہیں یہ آئے کشمیر سے اور یہ یہاں غریبہ باد میں رہتے ہیں بیس تین سے یہ بچہ جو ہے یہ حافظے قرآن حافظے قرآن قرآن کا حافظ بن رہا تھا اس کی نے پانچ سپارے مکمل کیے تھے اور ساتھ میں پچیس سپارے بھی باقی تھے اچانک ایک سائٹ سے اس سے فالج ہو گیا اور ساتھ میں اس کی زمان بند ہو گئی پہلی مرتبہ آئے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے پہلی مرتبہ آپ یہ ایک سائٹ سے اس کا والد ابھی لائن میں آپ کے ساتھ بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا کیونکہ یہ ایک ٹانگ سے مظہور تھا اور زبان سے بول نہیں سکتا بیٹا کلمہ پڑھو ماشاءاللہ یہ اس درس میں پڑھتا رہے گا اس میں بڑے بڑے مفتی بڑے بروے علماء بھی ہوتے ہیں کتنی جگہوں سے نہیں بیس پچیس دن سے اس کی زبان بانتی بڑی بڑی جگہوں پر اسے لے کر گئے لیکن نتیجہ کچھ بھی اصل نہیں ہوا اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ عطا کی بات ہے دم تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے لیکن شبار رب نے کسی کسی کے جذم اور سازو کے اندر رکھے اس لیے ان چیزوں آپ دیکھیں نا یہ قرآن ہی پڑھتا تھا لیکن اللہ کی چاہت یہی تھی ہم نے بھی قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا پڑھنا اور ان کا پڑھنا کوئی اور ہوتا ہے اس لیے یہ عطا ہوتی ہے اس لیے کوشش لو کرتے ہیں آو جی میں آپ کو دم کر دیتا ہوں بلاوڑا شریف میں جا کر آپ نے دم ہی کرانا ہے بلاوڑا شریف کا دم کچھ اور ہے اور گھر میں بیٹھے والوں کا دم کچھ اور ہے آپ یہ دیکھیں نا خود حفظ کر رہا تھا پہلے قرآن نادرہ ویسے مکمل کیا پھر حفظ کی طرف گیا اب یہ بیس تین سے زبان بنتی پتہ نہیں کتنے جگہوں پر اسے لے کر گئے لیکن اس کی زبان بھی نہ کھلی ایک سائٹ کا فالج بھی نہیں ختم ہوا جہاں آیا رب کے کرم سے میں نے اسے وہی مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت کی پھوک ماری رب نے اسے شباہ تا فرماتا ہے اس لیے یاد رکھو کوئی دم کام آتا ہے جس کے اندر عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ خالی کوئی بھی دم نہیں کام آتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ختم نبوت کے صدقے سے ہمیں صحیح معنیوں میں لوگوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں یہ ایمان دے کہ ہم سمجھ سے چک سکیں کہاں حق اور کہاں سچ ہے اور کہاں جھوٹ ہے اور کہاں فریب ہے اس لیے اس لائن میں نئی جانتوں کو امیر ہے یا غریب ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک قسم میں کھڑے ہو گئے معمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا لوگ کوئی بندہ رہا لوگا آپ کی لائن میں میں بھی کھڑا ہوں آپ میری لائن میں بھی کھڑے ہیں بس جب انسان اپنے ایک دوسرے کے درمیان برابری کرتا ہے نا تو ہاں میرا خدا رازی ہو اس لیے یہ یاد رکھے یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ نے اس کی زبان کھول دی تو پھر کوئی مرد والا یہاں سے جا نہیں سکتا یہی وسیلہ ہے یہی کرم ہے یہی پیغام ہے تاجدار ختم نبوت زندہ